بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست آپ کو ملے گا یہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسان ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے چلے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے شکر لی ہے یہ دانیدہ شکر آپ کو بزار سے ملے گی آپ اس کی جگہ گڑ بھی لے سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ کپ ہم نے یہ لی ہے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ ملٹ ہو جائے اچھی طرح بہت زیادہ پانی ہم نے اس میں شامل لے کرنا صرف اتنا پانی ہم نے شامل کرنا ہے یہ جو تھوڑی بہت اس میں گھٹ لیا ہے یہ ملٹ ہو جائے تھوڑی تہر اس کو پھکو کے رکھ دیں ہم نے پھر ہم آٹا لیں گے باجرے کا آٹا ہم نے دو سے تین کپ لی ہے اس کو ہم نے مشین سے پیس لی ہے یہ آپ کو بزار سے آسانی سے مل جائے گا اس میں ایک کپ بھر کے ہم گندوں کا آٹا شامل کریں گے اگر آپ کی بائننگ اچھی طرح نہیں ہوتی آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں آدھا کپ ہم نے سفید مکہی کا آٹا لیا ہے اس میں سونٹ لیں گے ہم اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے یہ آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں یہ جو شکر ہم نے ملٹ کر کے رکھی بھی ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے پھر تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈالتے جائیں گے ایک سے دو چھٹکی ہم نے میٹھا سوڑا ڈال ہے بہت زیادہ اس میں نہیں ڈالنا اس سے میٹھے سوٹے سے بہت زیادہ سوٹ بنے گی اندر سے اگر آپ بہت زیادہ میٹھا سوڑا ڈال دیں گے تو آپ کی ٹکیاں پھر ٹوڑنے لگ جائیں گی اچھی طرح اس کو مسلنے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کرتے جائیں گے بہت زیادہ پانی اس میں ایک دم شامل نہیں کرنا ورنہ یہ ایک دم ہلوہ سا بن جائے گا بلکل تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کرتے جائیں گے پندرہ سے بیس منٹ اس کو مسلنے اچھی طرح ہتھیلی کی مدد سے تب یہ اس طرح بائنڈ ہوگا آپ اس میں اگر نہ ہوا تو آپ اس میں تھوڑا سا گندم کھاٹا اور شامل کر دیں اور اس کو ہم نے فورا نہیں بنا لینا ہے اس کو رکھنا نہیں ہے جو اس میں ہم نے گھڑ ڈال ہے وہ پانی چھوڑ دے گا اور آپ کی ٹکیاں بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی تو جیسے ہم آٹا گندمے اس کو فورا بنا لیں گے اوائل سے ہم نے اپنے کاؤنٹر کو گریز کر لیا ہے آپ میدے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں میدہ ڈسٹ کر لیں کاؤنٹر پر اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں تو بہت آسانی سے آپ کی ٹکیاں بن جائیں گی میدے کے بغیر آپ نے نہیں بنانا ورنہ یہ کاؤنٹر کے ساتھ چپک جائیں گی اس طرح کوئی بھی کٹر لے لیں یا ڈھک کر لے لیں کسی بھی چیز کا اس کے اوپر ہم نے تل بھی شامل کی ہیں آپ اس کے اوپر خشخاش بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کو سمپل بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے ٹکیاں نکال لی ہیں اوائل کو ہم نے گرم کھر لیا بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہلکی آنچ پر ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ تیز یا ہلکی آنچ پر فرائی نہیں کرنا جب ایک سائیڈ سے اس کا کلر براؤن ہو جائے گا اچھی طرح تو ہم اس کو پلٹ لیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو پکائیں گے اگر بہت زیادہ تیز آنچ پر کریں گے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گے بہت تیزہ بدست ہماری باجرے کی میٹھے ٹکیاں بند کے تیار ہوگی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسانے ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ